محمد عثمان جن کی عمر سترہ سال ہے اور یہ ایک یوٹیوبر ہیں ان کے والد شربت سیل کرتے ہیں عثمان کتنے پیسے کماتا ہے مہینے کے اور عثمان کو یوٹیوب کا مشورہ کس نے دیا پہلے کوئی صحیح سے بات نہیں کرتا تھا ریڈی والا کا بچہ اس کی کیا ہو کہاتا ہے صرف کر کے مخاطب کرتے تھے جب سے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھوڑا سا وائرل ہو آؤں تو سارے مجھے اپنا بھائی بھائی کہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زین بابو آپ کی خیدت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے اور دو پوائنٹ مرصد موجود ہے محمد عثمان جن کی عمر سترہ سال ہے اور یہ ایک یوٹیوبر ہیں مطلب چار لاکھ سبسکرائبر ایک چینل پر دوسرے چینل پر دو لاکھ سے کچھ اباو ہے اور تیسرے چینل پر تقریباً ان کے تیس یا پینتیس ہزار سبسکرائبر ہیں اور یہ ایک ریڈیبان کا بیٹا ہے ان کے والد شربت سیل کرتے ہیں املی الو بہارے کا اور آج کل اسمان اپنے گھر کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ سرکر چلا رہا ہے اچھے طریقے سے سرکر جو جو رن کر رہا ہے اسمان کتنے پیسے کماتا ہے مہینے کے اور اسمان کو یوٹیوب کا مشورہ کس نے دیا اپنے یوٹیوب پر کیا کونٹینٹ بنا کر یہ ڈالتا ہے اور لوگ اس کو لائک کرتے ہیں ملین ویو سکا کسے حاصل کیے جا سکتے ہیں جوسے جانتے ہیں بان یہ یوٹیوب چینل بنانے Häمijk کس نے دیا آپ کو میرے ایک دکھا ہے وہ اس نے یوٹیوب کو اپنی چینل بنالا فکارہ مجھے میں to اس نے صورت بتایا کہ ب worried اکہ کیسے چلاتے ہیں تو میں نے سارا سیکھاCom ایستا تو میرے دو سے مجھے مشورہ دیا تھا چینل بنانے کا کتنے یوٹیوب چینلز ہیں آپ کے اور کتنے سبسکرائبرز ہیں اگزیکٹ بتائیے گا میرے تین یوٹیوب چینل ہیں اور ایک کے اوپر ہیں ساڑھے تین لاکھ کے چار لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں اور ایک کے اوپر ہے دھائی لاکھ اور ایک کے اوپر ہے تیس ہزار تو اب یہ بتائیے گا کہ کتنی انکام حاصل ہو رہی ہے مہانہ کتنے ڈالر کم آ لیتے ہیں مہانہ اللہ کا شکر ہے کہ پانسو چھے سو کبھی ہزار بھی ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ابھی تک کتنی انکام آئی ہے زیادہ سے زیادہ کوئی پندرہ سورہ سو ڈالرز پاکستانی کتنے رویز بنتے ہیں پاکستانی یہ چار پانچ چار ساڑھے لاکھ روپیہ بنتا ہے ساڑھے چار لاکھ روپیہ پاکستانی جی جی تو والد صاحب شربت سیل کرتے ہیں تو جب آپ آپ نے مطلب یہ اتنے زیادہ پیسے ان کو لاکھے دیئے تو انہوں نے مطلب کیا ان کو پتا ہے کہ آپ یوٹیوب کرتے ہو یا اس چیز کا پتا ان کو پہلے تو انہیں پتا میں بناتا تھا انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے پتا نہیں کیا کرتا ہے ویڈیو میں بناتا تھا وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو جب میں نے پیسے لاکھے رکھے تو وہ کو بڑے خوش ہوئے اب یہ بتائیے کہ کتنے بھائی ہیں کتنے بہنے اور گھر کو کس طریقے سے منیز کر رہے ہیں دو ہم دو بھائی ہیں اور دو بہنے ہیں بہن بہنوں کی شادی کر دیا پہلی اور دو بھائی ہیں ایک بھائی جو کرتا ہے اور میں یہ یوٹیوب کرتا ہوں باقی تو پڑے لکھی کتنا ہے ڈیو کس طریقے سے بناتے ہیں اور کتنا ڈائم لگ جاتا ہے ویڈیوز کے مجھے تقریباً آدھا پورا پورا دن لگ جاتا ہے کبھی بار نہ بناتے ہوئے کیسے پورا پورا دن لگ جاتا ہے کیونکہ میں نے ایک سار کٹھی ویڈیو بنا لیتا ہوں میں پھر میں اسے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں پھر میں باقی سٹڈی کو ٹائم دیتا ہوں اپنا انہوں نے اپنی جو ٹائم ہے اس کو مینج کیا ہوا ہے ایک دن جو سارا لگا لیتے ہیں اس میں ایک دن میں کتنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں ایک ویڈیوز میں میں پندرہ بیس ویڈیوز بنا لیتا ہوں ایزیلی پندرہ بیس ویڈیوز کس چیز کی ہوتی ہے مطلب اس میں کیا دکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں آرٹ آرٹ کرتا ہوں میں ڈرائنگ وغیرہ بچوں کے لیے اپنے ویڈیوز بنا لیتا ہوں کتنے ویڈیوز آجاتے ہیں ایک ویڈیو پر ابھی تک سب سے زیادہ جو وائرل ویڈیوز پر کتنے ویڈیوز ہیں اس کے اوپر تقریباً بیس بیس 21 ملین ویڈیوز گئے ہیں ایک بیس 21 ملین ملین جی میرا مو جو ہے وہ میری زبان پڑ کر رہی ہے بیس ایکیس ملین ملین ویڈیوز جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ایک ویڈیو پہ تو بیسی کس ملین والی ویڈیو نے کتنے پیسے دیے تھے اس نے تقریباً بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو ڈولر سے پندرہ سو ڈولر سے اس ویڈیو پہ آیا تھا جی جی تو وہ لانگ ویڈیو تھی ہیں شورٹ تھا شورٹ ویڈیو سے زیادہ تر میرا شورٹ کا کام ہے شورٹ ویڈیوز ملاتا ہوں گا لانگ کی طرف اب آہستہ آہستہ آہ رہے ہیں فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے اب شروع سے میری والدہ مجھے سپورٹ کرتی تھی تو ان کی سپورٹ سے میں آج ادھر پہنچا ہوں کس موبائل سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں کیسا موبائل ہے انڈرویڈ ہے آئی فون ہے کس سے شوٹ کرتے ہیں ابھی تو آئی فون رکھا ہوا ہے اور پہلے جو جب تھا میرے پاس اپنا فون بھی نہیں تھا بھائی کا یوز کر کے میں ویڈیوز بناتا تھا تو اپنا وہ سرکر چلا رہا تھا عثمان ابھی تو آپ کی ٹیم ہوگی کیونکہ تین چینل ہے تو زیری سی بات ہے کوئی نہ کوئی ٹیم ہوگی کوئی کیمرو مین ہوگا پھر اس کے اراؤں ایڈیٹر کوئی علیدہ سے ہوگا یہ سارا کچھ کون کرتا ہے کتنی کتنے بندوں کی ٹیم ہے آپ کی میں اکیلا میں سب کچھ خود ہی کرتا ہوں سارا کچھ خود ہی کرتے ہیں شوٹ بھی خود ہی کرتے سب کچھ آئیڈی آز وغیرہ اس کے نیو جو بھی سوچنا ہوتا ہے کیا دکھانا ہے میں نے کیا نہیں دکھانا ایڈیٹ کرنا اسے سب کچھ میں خود کرتا ہوں کوئی بھی میرا ہلپ نہیں کرتا تو آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یوٹیوب پر یہ چیز جو ہے وہ چلنے والی ہے یا یہ چیز چل جائے گی یا پھر کمیونٹی گائیڈلائنز کو کیسے فولو کرتے ہیں یوٹیوب کی میں ساری اپ ڈیٹ مجھے پتا ہے سارا اس کے کمیونٹی کا سارا مجھے علم ہے میں سارا کچھ پڑھتا ہوں اور میں یوٹیوب سکرولنگ کرتا ہوں وہ زیادہ تو اس سے مجھے آئی ڈی آز ملتے ہیں تو پھر میں وہ آئی ڈی آز میں رکھ میں اپنا میں کچھ آگے پیش کرتا ہوں اسمان کچھ لوگ چھوٹے بچے یا بڑے بھی کچھ لوگ جو یوٹیوب برز ہے وہ یوٹیوب چینل بناتے ہیں یوٹیوب چینل بنانے کے بعد وہ ساتھ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اب میں نے دس ویڈیوز ڈال دی ہیں ویڈیوز نہیں آرہے سبسکرائبر نہیں آرہے تو وہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دیں گے ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ آپ کنسٹینسی کے ساتھ ویڈیوز بنائیں روزانہ اور اس میں یہ نہ سوچیں فل کا انتظار نہ کریں اللہ باگ آپ کو فل خود ہی دیں گے اور روزانہ ویڈیو بنائیں اپنی محنت جاری رکھیں اور ویڈیو میں گیپ نہ ہو کوئی ویڈیو میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے روزانہ کی کتنی ویڈیوز لگانی چاہیے روزانہ کی اگر زیادہ بیزی آئے تو ایک آدھی تو روزانہ ہونی چاہیے نہیں تو دو تو ہونی چاہیے دو ویڈیو لازمن ہونی چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک تو نکلی جائے گی ابھی تک کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ کو ہو چکا ہے مجھے یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے ڈھائی سال ہو گئے ڈھائی سال ہو گئے مطلب پندرہ سال کی عمر ڈھائی سال کی عمر میں آپ نے شروع کیا تھا جی جی تو اس عمر میں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہ وہ ابھی بھی مطلب آپ کی عمر وہ نہیں ہے جس عمر میں مطلب بندہ آپ کو سیکیورٹی سائٹ پر لے کے جاتا ہے میں کھیلتا ہوں سب کچھ ساتھ ساتھ میریج میں اپنا ٹائم میریج کیا اس کا ٹائم ایلیدہ کھل خود کال لہیدہ اور سارا کچھ میں نے اپنا ٹائم مینیج کر چلتا ہوں یوٹیو کی کمائی سے میں نے بائک لیا اپنی گھر گھر بھی بنا رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ اپنا اور بھی بڑے فیچر میں پلان آہ 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 موبائل بھی اسی سے لیا بتا رہے تھے آپ جی جی موبائل بھی اسی سے لیا میں نے آئی فون لیا آئی فون ایٹ ابھی میرے پاس پہلے بھی لیا دو موبائل رکھے ہوئے میں نے دو موبائل رکھے میں ایک جو ورک کے لیے دوسرا اپنے کال وغیرہ جی جی یہ بتائیے گا کہ اس یوٹیوب پر ویڈیو وائرل کرنے کا طریقہ کیا ہے میری جو آہ ساری نا آڈینس تو وہ ان کے ٹرینڈ ہوتے ہوتے ہیں لائک کرسمس کیا ہو گیا اس کے اوپر بنا دی کچھ نہ کچھ اتہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر بنا دی تو پھر وہ زیادہ اوپر جاتی ہے ویڈیو یہ دیکھ رہا تھا انڈیا کا flag اور دوسرے country کے flag اور بچوں والی چیز زیادہ جو کری کی جی وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ بنائیں یہ بنائیں پھر ویڈیو بناتے بھی آپ کے پاس کتنے play button ہے تو مجھے یہ نظر آرہا ہے جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا پوی پارٹ پی پارٹ پی پارٹ بائی اسمان پی پارٹ کے نام سے جو وہ یہ play button ان کو مل چکا ہوا اور جو دوسرے چینل ان کے اپلائے کیا ہو ہے وہ بھی پین آ جائیں گے سلور بٹن جب بایا تھا تو گھر والوں مطلب کیا بتایا تھا کہ اسمان بتا رہا تھا کہ ان کی جو فیملی بیگرونڈ کوئی اتنا خیر جس کے ویعے سے ان چیزوں کی ہوا ناو نہیں تو مطلب کیا بتایا تھا کیا میں نے کہا تھا کہ میں بڑی اک بڑا کرییٹر ہو گیا تو بڑا خوش ہو ہے ماں نے دعائیں دی مجھے ماں کی دعائیں سے سارا کچھ جو میں ادھر پہنچ تو بہن بھائی رشتہ دار اور آس پاس کے لوگ جب دیکھتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو جب وہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں بڑا میرے معاشرے میں عزت بن گیا لوگ بڑی عزت سے بلاتے ہیں بڑا اچھا امپریشن کے اوپر میرا پہلے تو آپ بتا رہے تھے کہ پہلے آپ کے دوست آپ کو مووی نہیں لگاتے تھے پہلے کوئی صحیح سے بات نہیں کرتا تھا جب سے میں یوٹیوب سٹارٹ کیا تھوڑا سا وائرل ہو آؤ تو کیا آپ کو آپ کے پاپا کی طرف سے چھیڑ تھے ریڈی ہلا موڈا کیا بتا ریڈی والے کا بچہ ہے تو ایسے ریڈی والے کا بچہ اس کیا ہو کہتا مخاطب کرتے مجھے تو اب جیسے میں وائرل ہو تو سارے مجھے اپنا بھائی بھائی کہتے آج اس مان پینٹنگ میں کلر کون سے یوز کرتے آپ پینٹنگ میں برش مارکر یوز کرتا ہوں اور پینٹنگ کلر اور کریون زیادہ تر یوز کرتا ہوں سیکھا ہو ہے میں خود پریکٹس کرتا ہوں گھر میں اور پریکٹس کر کر میں نے اپنی ماما کو عمرہ کروانا چھوٹی سی عمر میں آپ اپنا فیوچر کر رہے ہیں فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سکوپ کیسا ہوگا اس کا سکوپ یہ ہی ہے کہ آج ستہ اسے اور اسے اور بڑھائیں گے کوئی ٹیم میمبر رکھ لیں موسیقی موسیقی